اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت مزیدار دیسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کو آپ لنچ میں یا جنر میں بنا سکتے ہیں زبردس ریسپی ہے کسی بھی دعوت میں بنانے کے لیے اور آج کی ریسپی ہے وائٹ چکن کڑاہی کی بلکل دھابا سٹائل میں آپ کو بنانے سے کھاؤں گی سمپل سے بیسک اس کے انگریڈینٹس ہے لیکن یہ بہت مزید کی بنتی ہے تو چلی ہم شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو سب سے پہلے ایک میں نے پین لیا تھا اور اس میں میں نے آدھا کب آل شامل کیا ہے ویسے تو اس کو گھی میں بنایا جاتا ہے اگر آپ کھی پسند کرتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آل جب میڈیوم فلم پہ گرم ہو گیا تو میں نے اس میں ایک ادد بڑی لائچی ایک تیز پتہ اور ایک چھوٹا ٹکڑا میں نے اس میں دارچینی کا ڈالا ہے ہلکا سا آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے مسالوں میں جب خوشبو آنے لگے تو اب میں اس میں شامل کروں گے چکن اور یہ میں نے لیا ہے چھے سو گرام ساتھ ہی آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے نمک ہس بے ذائقہ چکن کا کٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراہی کٹ ہونا چاہیے نہ بہت چھوٹا نہ بہت بڑی بوٹیاں ہوں اب آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے میڈیوم ٹو ہائی فلم پر اور یہ بہت ضروری سٹیپ ہے کراہی کا چاہے آپ سادھا کراہی بنا ہے یا اس طرح کی تو جب آپ اس طریقے سے اس کو فرائے کرتے ہیں تو اس کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور چکن بہت حد تک یہاں پر گل جاتا ہے چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے پانچ سے چھے منٹ کے لیے آپ اس کو فرائے کریں گے اور اس حق تک جب تک کہ اس کے ساری بوٹیوں کے اوپر ایک اچھا گولنن کلر آ جائے جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے آہستہ آہستہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے ایسی یہ جب ہو جائیں تو اب میں اس میں شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ کٹا ہوا ادرک لیسن اور یہ ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لیے آپ اس کو مزید بھونیں گے تاکہ ادرک اور لیسن کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے بھوننے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی پیاز کی پیسٹ اور یہ ہے میں پاس آدھا کپ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کچھ گریوی اس میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور شامل کریں پیاز کی پیسٹ ڈال کر آپ اس کو مزید تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کر لیں یا اس کو بھون لیں تاکہ پیاز کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اس میں جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہونا شروع ہو جائے اس طریقے سے آپ اس میں چمچ چلاتے رہیں گے اور آنچ کو آپ نے میڈیم تو ہائے ہی رکھنا ہے آگے چل کر ہم اس کی آنچ دھیمی بھی کریں گے لیکن اس تیج پر آپ نے اس کو میڈیم تو ہائے ہی رکھنا ہے یہ دیکھئے کافی حد تک یہ بھون چکا ہے اب باری ہے اس میں مسالے شامل کرنے کی ایک چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا ایک ہی چائے کا چمچ پسا ہوا زیرہ ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی پسی ہوئی سفید میرچ ہسپس زائقہ اور کٹی ہوئی کالی میرچ یہ میں نے اس میں شامل کی ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے اس میں ڈالیں گے اور دہی اس میں چلا جائے گا ایک کپ پھینٹ کے آپ اس میں شامل کیجئے باقی اس میں ہلدی اور لال میرچے وغیرہ کچھ بھی نہیں جائے گا کیونکہ وائٹ چکن کڑا ہی ہے تو اس کا کلر وہی ہونا چاہیے مسالے یہی جانے تھے اب آپ نے اس کو دوبارہ سے میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ بھوننا ہے چکن کافی حد تک پہلے جب ہم نے اس کو فرائے کیا تھا گل چکا ہے لیکن اب باقی جو اس میں کسر ہے وہ یہاں پر پوری ہوگی اب آپ نے اس کو دوبارہ سے یوں ہی فرائے کرنا ہے جب تک کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے چکن اچھی طرح سے بھون جائے اور آئل جو ہے وہ سائچ پر آ جائے اسی طرح سے آپ اس کو چمچ چلاتے ہوئے بھونتے رہیں گے میں نے اس کو یہاں پر تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے بھوننا تھا اور آپ اس کی کنسسسنسی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آئیسا آئسا اس کا پانی خوشک ہوتا جا رہا ہے اور آئل سائچ پر آ رہا ہے یہ دیکھیں بلکل ایسا اس کو نظر آنا چاہیے اب اس کے بعد میں باقی کی چیزیں اس میں شامل کروں گی سب سے پہلے چونکہ وائٹ چکن کڑا ہی ہے تو اس میں جائے گی کریم ہیوی کریم میں یہاں پر استعمال کر رہی ہوں اور یہ میں نے لی ہے ایک چوتھائی کا اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی آدھر چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ اور ایک چائے کا چمچ آپ اس میں شامل کر دیں گے کسوری میتھی ہاتھ کی مدد سے مسال کر آپ اس کو شامل کیجئے یہ ڈال کر آپ اس کو مکس کر لیجئے اب آپ نے آنچ کو آہستہ کر دینا ہے بہت ہلکا آپ نے اس کو کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد اب اس تیج پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ چکن مکمل طور پر نہیں گلا تو آپ نے اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پر اس طرح تک پکا لینا ہے جب تک کہ چکن مکمل طور پر ٹینڈر ہو جائے میں نے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے پکایا تھا اس کے بعد اس کا ڈھک کر میں نے اٹھا لیا ہے آپ یہاں پر اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی دیکھ سکتے ہیں آئل بھی سائٹس پر آ چکا ہے آپ نان کے ساتھ سرپ کر رہے ہیں تو اس طرح کی کنسسٹنسی بیسٹ ہے اینڈ پر آپ نے ایک کھانے کا چمچ لی مکرس اس میں شامل کرنا ہے ساتھی ہری مرچیں یوں لمبائی کے روح میں نے کاتھ لی تھی اپنے ٹیس کے حساب ترے دال لیں میں نے تین سے چار استعمال کی تھی جولین میں کٹی ہوئی ادرک یہ میں نے ایک کھانے کا چمچ تقریباً اس میں ڈالی ہے اور ایک ہی کھانے کا چمچ آپ اس میں ڈال دیں گے ہرہ دھنیا اور آپ اس کو گرما گرم سرپ کیجئے نان کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ اگر آپ کو یہ دھابا سٹائل وائٹ چکن کراہی کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شئر ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولیں ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اور ایک نیرے سپی تک کے لیے اللہ حافظ